ہر حکومت کے ساتھ چلا جاتا ہے کبھی اس نے پنٹی کے بہام کی ترجمانی نہیں کی رات کو کچھ کہتے ہیں صبح کچھ کہتے ہیں تبجیلی آئیے سے مہنگائی کے ساتھ یہ پاکستان ہے یہ تیری بال نہیں ہے اب یہ بوتر ختم ہوگی ہمارے بات پیسے نہیں ہے یہ بیماری کیسی ہے جو دو دن نہیں ہوتی ایک دن آ جاتی ہے تین دن آ جاتی ہے سلام علیکم ناظرین محمد عصیم جنجوہ حاضر خدمت ہے اور ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں راولپنڈی مری روڈ کے اوپر اس وقت لاگ ڈاؤن کی کیا صورتحال ہے دکانیں مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں اور لوگوں تاجروں کے اور عام شہریوں کے کیا تاثرات ہیں اس وحالے سے ہم آپ کو اگاہ کرتے ہیں آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے مجھے پہلے آپ اپنا اسپنگ رامی بتائیں سید محمد نامی میرا اس وقت پورے ملک میں لاگ ڈاؤن ہے آپ نے اپنی دکان کھلی ہوئی ہے دوسرے تاجر بھی ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے تاجروں نے اپنی دکان کھلی ہوئی ہے اس کی کیا وجہ ہے صرف پنجاب میں لاگ ڈاؤن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ جمعہ کے دن سے یہ لاگ ڈاؤن کا آغاز کیا جائے گا نوٹفکیشن جاری ہے نوٹفکیشن جاری نہیں کیا گیا تیار گیا تھا اور وزراء ان کے کچھ کہتے ہیں اور حکومتی بڑے عددار کچھ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آرہا کہ حکومت کون چلا رہا ہے کس سے بات ہو رہی ہے کس سے اور کبھی اعلان کر دیتے ہیں ایس او پیس کے مطابق عمل کیا جائے دکانیں کھولی جائیں ہمارے یہاں پر مری روڈ پر نہ رش ہوتی ہے اور ایس او پیس پر بھی عمل کیا جا رہا ہے نہ گاڑیوں کا رش ہے نہ لوگوں کا ایک کسٹمر گستا ہے اور وہ آ کر یہاں پر ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں اور بڑے متحبت انداز سے اور سینٹائزر بھی استعمال کر رہے ماسک بھی استعمال کر رہے لیکن ایک دم سے ہمیں نوڈکیشن رات کو جاری کر دیا اور کہا گیا کہ جی لوگ ڈاؤن ہے ہم اس وقت مالی طور پر بڑے پس ماندہ ہیں اور ہمارے خراجات ہمارے پورے نہیں ہو رہے قربانی جن لوگوں پر واجب ہے وہ قربانی چھوڑنے کے لئے بھی راضی ہو گئے اس حالت میں رات کو انہیں اعلان کر دیا تاجر جس بارے میں ذہنی طور پر تیار ہی نہیں تھے انہوں نے لوگ ڈاؤن کا اعلان کر دیا جس کی وجہ سے تاجروں نے زبردستی آج دکانیں کھولی ہیں اور یہ مری روڈ وارث خان کے جتنے بھی جتنے بھی عددار تھے تاجران انجمن تاجران کے انہوں نے آ کر ہمیں کہا کہ بھئے دکانیں کھولو حکومت کے ساتھ ہم مذاکرات کریں گے ہمیں یہ لوگ ڈاؤن قبول نہیں جمعہ سے اگر لگاتے ہم اس پر عمل بھی کرتے ہیں ہم نے پہلے بھی تین مہینے حکومت کے ساتھ تعاون کیا یا تو یہ ان کی ساری بات ایک ہو اور ان کی صحیح بات ہو کہ انہوں نے کہا جمعہ کے دن سے ہم یہ جانا نوٹفکیشن جاری کریں گے انہوں نے رات کو ایک دم سے لانچ کر دیا اور کہا جی وزراء ان کے کہہ دیجئے ہم نے جانا لاکڈاؤن کر دیا تو یہ تو غلط بات ہے یا تو یہ مالی طور پر جانا تاجروں کی امداد جانا کچھ کچھ کریں اور یہ جو لوگوں کو بارہ بارہ زار پر دے رہے اور ایسے لوگوں کو دے رہے جن کو ضرورت بھی نہیں اس کے اخراجات ہم کہاں سے پورے کریں ملازمین کی تنخائیں ہیں بلیں جو ہیں بل بھی آتے رہے ہیں انہوں نے کیا بلوں میں چھوٹ دیا ہے جو بلوں میں چھوٹ دی وہ دو دو تین تیزار پر چھوٹ دی پر جو انہوں نے تین مہینے کے چھے ہزار پر انہوں نے چھوٹ دی اور جبکہ بل ہمارے سات ساتا آٹھ ہٹھ ہزار پر بل آئی پچھلے سال کے اسی مہینے کے بل ہمارے تھے چار ہزار مکسیمم بل ایسی چلتا تھا چار ہزار پر بل آتا تھا اس سال وہ بل ساڑھے ساتھ ہزار پر آیا میرے پاس موجود ہے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں میرے پاس ثبوت ہے تاکہ جو انہوں نے ریلیف دی دی وہ واپس انہوں نے ڈبل کر کے ہم سے لے لیں تو یہ تو بالکل خلط بات یہ جو تاجر ہیں جو تاجر تنظیمیں ہیں آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دکانیں اپن کریں کیا یہ ریاست کے ساتھ ٹکرا نہیں رہے نہیں یہ ریاست کے ساتھ ٹکرا نہیں رہے وہ اپنا حق مانگ رہے وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ سو پیس پر عمل کریں گے ہم جو نا ڈسٹنس جو چھ فٹ کا آپ کا ڈسٹنس کا کہا گیا ہے اس پر بھی عمل کریں گے برائے مربانی ہمارے ساتھ تاون کرے ہم تاون حکومت کے ساتھ کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن وہ ہماری بات مانتے نہیں تاجروں کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے آپ چلے جائیں اسلامباد کے اندر رات پوری رات مارکیٹیں کھلی رہی ہیں یہ عمل کروا کے دکھائیں یہ جو پیچھے فریجو والی مارکیٹ ہے گلنور مارکیٹ میں رات کو گیارہ بجے یہاں سے گیا ہوں دکان ہم نے بند کر دی سات بجے لیکن گیارہ بجے تک مارکیٹیں کھلی ہوئی تھی پیچھے فنیچر مارکیٹ ہے گریلو فنیچر مارکیٹ ساری کھلی ہوئی تھی رجابزار صبح میں آئے ہوں وہاں سے رجابزار ساری کھلی ہوئی سر میں نے صبح خبریں پڑھی ہیں صبح جو نا گجرانوالی کے مارکیٹوں کے نیوز میں نے پڑھی ہے صبح وہاں پر بھی مارکیٹیں کھلے ہوئی تھی کوئی بھی تاجہ اس بات کے لئے تیار نہیں ہے اس بات پر عمادہ نہیں ہے آپ کو آئے میں منڈیوں کو حال دکھاتا ہوں منڈیوں پر کوئی ایس او پیس پر عمل نہیں کیا جا رہا اور یہ جو نا گنج منڈی میں جہاں پر جو نا شیخ خردنوش بکری ہیں وہاں پر اتنی رش لگی وے اتنی رش لگی وے گاڑی نکالنا مشکل ہوگی میں صبح بائیک نہیں نکال سکا ہم حکومت کا ساتھ دیں گے برائے مربانی حکومت کو چاہیے ہمارے ساتھ تعاون کریں ہم اس لاکڈاؤن کو مسترد کرتے ہیں اس نوٹیفکیشن کو جو نے دوبارہ جاری کیے جمعہ سے جو نے نوٹیفکیشن جاری کیے جائے اس لاکڈاؤن کو ہم نہیں مانتے اور اس کے اور جانا حکومت کو چاہیے کہ تاجران کے ساتھ بیٹھیں اور مذاکرات کے لئے مذاکرات سے جو لائے عمل طے ہوتا ہے ہم اس پر عمل کریں گے ہم حکومت کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہیں جیسے ہی ہم یہاں پہ اپنی ریکارڈنگ کرنے کے لئے پہنچے ہیں تو تاجران نے دکانیں بند کرنے شروع کر دی ہیں اور یہ بھی اطلاع ہے کہ انتظامی آ چکی ہے اور وہ دکانوں کو تعلی لگا رہی ہے اور اس طرح تاجران نے اچانک فوراں سے دکانیں بند کرنے شروع کر دی ہیں حضرین اس وقت ہمارے صاحباتے ایک ایسے دکاندار موجود ہیں جنہوں نے دکان تو بند کر دیا لیکن وہ انتظار میں آئے کہ پولیس والے جائیں تو یہ دکان دوبارہ کھول دیں گے تو دکانیں آپ نے کیوں بند کی ہیں اچانک دکانیں اس لئے بند کی نہیں ہیں کہ یہ آتے ہیں تنگ کرتے ہیں پولیس والے جرمانے کرتے ہیں خامقہ کو پوچھنے لنے نہیں ہے کوئی ان کو بتانے والا نہیں ہے جرمانے کرتے ہیں جرمانے کے بعد پانچ زار چھ زار کسی سے تین زار لے کے چھوڑ دیتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جو بڑا بند ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں دکانیں کھول کے مرضی سے کام کر رہے ہیں جو غریب بند ہے ہم جو اس طرح کے دکاندار ہیں وہ آتے ہیں تو دستی بند کروا دیتے ہیں انہوں نے نوٹفکیشن جاری کیا ہوا ہے کہ بھئی لاگ ڈاؤن ہے آپ دکانیں بند کریں کسی کو تنگ تو نہیں کیا کروڑر پہ کا نقصان کیا کس کی وجہ سے کروڑر پہ کا نقصان کیا اپنی وجہ سے کیا ہے ہم لوگ تفصیل سے بچ جائیں چلو انسانیت جان ہوگی تو کاروبار ہوگا اگر انسانیت جان نہیں ہوگی تو کاروبار نہیں لیکن اب بات یہ ہے جب پالیسی نہیں ہے تقریق سے پیدا کوئی نہیں ہے کام کرنے کا ناظرین انہیں یہ جو دکاندار ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو پولیس والے ہیں وہ آ کے ہمیں لے تو جاتے ہیں لیکن کچھ پیسے لے کے چھوڑ دیتے ہیں اور اس وقت یہاں پہ ہم افراد تفریق عالم دیکھ رہے ہیں پولیس والے جیسے ہی آئے ہیں تو دکانے بند ہو گئی ہیں جی بھئی کیا نام ہے آپ کا حمید ریاض حمید صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اچانک یہ پولیس آئی ہے یا مجسٹریٹ صاحب آئے ہیں تو آپ نے دکانے بند کر دی ہیں یہ سب لوگ باگ کے ہیں تو پہلے ہی آپ دکانے بند کیوں نہیں رکھتے ہیں میں نہیں پتا یہ ہمارے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں رات کو کچھ کہتے ہیں صبح کچھ کہتے ہیں ہمارا حل بتائیں ہم بچوں کا پیڑ کہاں سے پالیں گے بھائی اگر ہم نے دکانے بند کر دی کون ہمیں خرچہ دے گا انہوں نے دوارڈر دے دیا بھائی دکانے بند کر لو کیا ایسا طریقہ بہتر نہیں ہے کہ آپ کوئی ٹیم لے کے جا کے انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات کریں بجے بتائیں اس سے پہلے کبھی لاہور میں نہیں ہوا رات کو مذاکرات نہیں ہوا یہ مذاکرات مانتے ہیں یا تو کہیں نا کوئی ایسا میکنیزم وہ ان کے ساتھ بات کریں وہ بات مانیں انہوں نے ایک بات رکھیں نہیں بھائی ہم نے اعلان کر دیا اس کو پورا کریں بھائی اس پہ عمل درامت کریں بھائی ہمیں بتائیں عید سر پہ ہے ہم نے بیوی بچوں کا پیڑ کھاں سے پالنا ہے ہم نے لوگوں کے ساتھ لیندین کرنا ہے جو ہم نے مال لیا ہے اس کو ہم کہاں لے کے جائیں گے عید کی وجہ سے آپ نے سمان جو ہے وہ یا مال زیادہ مانگوا لیا ہے زیادہ کی بات نہیں ہے گروٹین کا تو ہمارے پاس ہوتا ہے انہید کی تیاری کے لیے تو ہوتا ہے وہ ہم بیچتے ہیں ہم آگے پیچھے لیندین ہوتا ہے کارخانوالے کے ساتھ دکانداروں کے ساتھ اب مال تو ہم نے لے لیا ہم کدھر لے کے جائیں گے ہمارے پاس آئیں گے مال بکے گا نا اب ہم وہ کس طرح بیج لیں گے آپ کو بتایا نا دو ماہ ہم نے انتظار کیا ٹھیک ہے انہوں نے کہا جی آپ خموشی اتطیار کر لیں ہم نے کوئی ٹینشن نہیں لی اب بھی وقتی دور پر یہ کہتے ہیں کہ جی آپ پانچ دن کے لیے بند کر دو پانچ دریک تک بند کر دو اس طرح قلون تو نہیں ہے اس چیز کو قلون تو نہیں ہم کہتے مانتے ہی نہیں ہیں ہم لوگ اس طرح کا لوں ناظرین اس وقت انجمن تاجران مری روڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ لاکڈاؤن کے حوالے سے ان کے تاثرات کئے ہیں جی اسلام علیکم اسلام جناب کیا نام ہے آپ کا تاجر تنظیم میں آپ کا کون سا ہو جائے ہیں میں جناب مری روڈ انجمن تاجران مری روڈ کے نائب صدر سید منظور احمد شاہ ہوں جناب ہمارے ساتھ جو یہ گورنمنٹ کر رہی ہے یہ معاشی قتل کر رہی ہے تینوں صبحوں میں کوئی لاکڈاؤن نہیں ہے کوئی کسی قسم کا وہ نہیں ہے صرف پنجاب کے حدود میں اور خاص کر یہ مری روڈ کے جہاں اتنی گیترنگ بھی نہیں ہے سینٹائزر ہے مارکس ہیں ہر چیز ان کے مطابق ہم چڑھ رہے ہیں لیکن اس کے بوجود پولیس آ رہی ہے ہمارے بندے اٹھا رہی ہے اور نجائز قسم کا ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے اور معاشی قتل ہے عید کے دن ہے بچوں کے لئے رزق کمانے آتے ہیں اور یہ لیے ہمارا رزق بند کرنے کے چکروں آپ ایسا کیوں یہ کرتے ہیں کہ کوئی انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات کر لیں نوٹکیشن جاری ہوا ہے قومت پنجاب کی طرف سے یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ کے کہنام میں ریاست کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں یہ ہمارے جناب مرکزی انجمن تاجران جو انتر ہے شاید گفور پراچہ صاحب سے میٹنگ ہوئی تھی لیکن انہوں نے ہمارے کوئی سنائی نہیں ہوئی انجمن تاجران بڑے دعوضے پر جو بائز ہیں وہ سارے ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں لیکن اس کے بوجود ہماری سنائی نہیں ہے ہم کہاں جائیں کس کو بتائیں نہ ہی کوئی گورنمنٹ سنتی ہے نہ ہی ان کا ہمارا اپنا جونسہ یہاں کا ایم پی اے اس کے ساتھ ہم نے کہا کہ یار ہمارے لئے تم پنڈی کے بنے ہوا تو وہ کہتا ہے میری بزارت شیخ رشید صاحب سے کوئی رابطہ نہیں ہوا نہیں شیخ رشید صاحب سے وہ ہے ہی نہیں یہاں پہ وہ سبتو پی کے سو رہی ہیں انہوں نے رات کو نین لی ہے وہ چار دن سوتے رہیں گے وہ نہیں اٹھیں گے شیخ رشید صاحب کبھی بھی وہ ہمیشہ لوٹا ہے وہ ساری زندگی اسے لوٹا کریسی کی ہے ہر حکومت کے ساتھ چلا جاتے ہیں کبھی اس نے پنڈی کے باہم کی ترجمانی نہیں کی آج بھی ادھر دو ہمیں نہیں ہیں راشد شفیق ہے شیخ رشید ہے اگر وہ ہمارا نمائندہ ہے تو اسے کوئی یہاں پر کھڑا ہو ہمارے ساتھ آکے پانچ مہینے سے کرایا ہم لوگ دے رہی ہیں وہ کرایا وہ دے گا ہمیں کس چیز کی ہماری حکومت ہے ہم انڈیا سے نہیں آئے ہوئے ہم پاکستان کے باشی ہیں آپ نے پہلے دو مہینے دکانے بند کی ہیں آپ آٹھ نو دن بند کرنے میں کیا عرض ہے بھائی پیرے پانچ مہینے کا ہمیں کیا ریوارڈ دیا ہے چار دن پہلے بارہ بجے آکے بتا رہے ہیں کل دن کو بارہ بجے بتا رہے ہیں جمعے والے دن بتاتے ہیں کہ بھی ہفتہ اتوار سو مار کھول لو پھر ہم آخری چار گھنٹے میں پہلے بتا رہے ہیں دو تین دن پہلے بتا رہے ہیں یہ کوئی طریقے کار بارہ بجے بتا رہے ہیں کہ رات کو ساتھ بجے بند کرو گال سرو جی دیکھل دیں دیکھیں اس میں اس میں صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے میں فرمیچر کا بندہ ہوں میرے پاس کئی بچیوں کی شادیوں کے آرڈر ہیں اگر وہ آرڈر ڈلے ہو جائیں گے ان بچیوں کی شادیاں رکھتی ہیں کتنے لوگوں کے آفیسز کا کام ہے ان کے آفیس رکھ جائیں گے اتنا میراد کی سنتینا نے کھولی ہے کتنے آپ پروپٹی آفیسز ہیں جن کے آرڈر ہمارے پر لگے ہوئے ہیں اگر ہم یہ ٹائم نہیں دیتے ہیں وہ سارا کام رک جائے گا مجھے یہ بات بتاؤ یہ کون سی حکومت ہے سکسٹی فائی پرسنٹ ریوینی وہ کاجر دیتا ہے کہاں سے وہ دے گا اب ایک کاروبار کھلا ہوا تھا کیا آپ ایس او پیس پر عمل کر رہے تھے ممکنہ ہاتھ تک عمل کرتے ہیں لیکن اگر ایک کسٹمر باہر سے آتا ہے اس کو مجبور نہیں کر سکتے کہ بھائی تم ماسک نہیں پہن گیا لہذا ہماری دکان سمان نہیں ملے گا یہ ہماری مجبوری نہیں کر سکتا لیکن ہم ممکنہ حد تک اس پر عمل کرتے ہیں اور اس وقت جو کنڈیشن جاری ہے لوگ بالکل نچٹ چکے ہیں لوگ بالکل ختم ہو چکے ہیں دو مینے میں لوگوں کی چولے سنڈے ہوگے ہیں جو روزگار جو آتے ہیں جو لڑکے کام کرتے دکانوں پر تو ان کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس ابھی پھر انہوں نے انچانکہ یاد آگیا کہ لاک ڈاؤن ابھی جو بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں اس میں گیترنگ نہیں ہوگی اس میں لوگ جو گیترنگ نہیں کریں گے تو یہاں جو دس منٹ والا کسٹمر آتا ہے ایک ایک کر کے آتا ہے تو یہاں ان کو کیا تکلیف ہے کس طرح یہ بند کر سکتے ہیں اور یہ ظالمانہ جو ان کا فیصلہ ہے حکومت کا مسلط کیا ہے یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہیں اس کے لیے ہم آخری ہاتھ تک جائیں گے ہم یہ سڑک بلوگ کریں گے جیلوں میں جانا چاہتے ہیں ہم جیلوں میں جائیں گے ہم بند ہوں گے جیلوں میں کیونکہ ہمیں روزگر کمانا ہے روزگر یا تو یہ سب کے خرچے دیں لڑکے جو کام کرتے ہیں دکانہ پر ان کے اخراجات یہ دیں تنخائے دیں بارہ زہر دے رہے ہیں آپ کو نہیں آپ بھی بارہ زہر دو چھے مینہ میں دولہ زہر بھی نہیں بنتا بھائی وہ تو ہیڈار کا ایفراج نہیں آ رہی وہ تو ملا بھی نہیں وہ یہ میری باس سنے دکان داروں کو دیم دیں ناظرین اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ تاجر پر پور اتجاز کر رہے ہیں اور انہوں نے لاگ ڈاؤن نامنظور کا نال لگا دیا ہے کہہ رہے ہیں کہ لاگ ڈاؤن میں کسی بھی صورت منظور نہیں ہے ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں گارڈن کاللیج روڈ پہ اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں گارڈن کاللیج ڈاولپنڈی کے تاجران ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ لاگ ڈاؤن کے حوالے سے ان تاجروں کے ان کے کیا مسائل ہیں یا ان کے کیا تاثرات ہیں جی بھائی اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا شوکت نام ہے میرا شوکت صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ لاگ ڈاؤن آٹھ نو دن کے لیے کیا ہے آپ اس کی تاہید کرتے ہیں نہیں مسجد کرتے ہیں مسجد کرتے ہیں کیا وجوات کے ہیں اس کی یہ کہ کاروبار کے آج کال جو علاقات ہیں وہ آپ کے سام نہیں ہے اور اوپر سے انہوں نے لاگ ڈاؤن دوبارہ شروع کر دیا ہے اب لاگ ڈاؤن کے وجہ نہیں پتا لگی کیوں کیا رہا ہے آپ کو پتا ہے کرونا ہے پوری دنیا میں کرونا ہے پاکستان میں بھی کرونا کے وجہ سے لاگ ڈاؤن کیا گیا ہے جب لاگ ڈاؤن پہلے نہیں کیا جب زیادہ کرونا تھا اب تو کرونا ہی کام ہو گیا ہے اس کا لاگ ڈاؤن کا مقصد اب نظر نہیں آرہا میں محمد کامران کامران صاحب آپ مجھے بتائیں جوان آدمی ہیں آپ اس وقت کاروبار کے علاق کے ہیں لاگ ڈاؤن ہے آپ لاگ ڈاؤن کو منظور کرتے ہیں نہ منظور کرتے ہیں کیا تاثرات ہیں آپ کے سار ہم تو لاگ ڈاؤن کو نہیں مانتے آگے بھی تکنداروں نے تین مینے بہت مشکل سے گزارے ہیں بہت تکندار ایسے بھی ہیں جو مطلب چھوٹا طبقہ تھا وہ تو بالکل فارغ ہو گیا ہے خان صاحب کو تو نظر نہیں آرہا وہ تو بس رات کو وہی بات ہے سوتے ہیں تو صبح اٹھتے ہیں اس بات کا مجھے علم میں نہیں تھا تو عثمان بزدار صاحب اپنا پیار نہیں وہ اچھی گورمنٹ نہیں چلا رہے سار کیسی گورمنٹ چلا رہے ہیں آپ مارکیٹو کے علاق خود دیکھنے کیا پوٹیشن جاری ہے مارکیٹو کی تاجروں سے آپ پوچھیں نا تاجر بچائرے پرشان ہوئے ہیں کربار ملازم لوگوں نے فارغ کر دی ہیں جس دکان میں پانچ لڑکے کام کرتے تھے اس دکان میں تین لڑکے ہو گئے بے رزگاری بڑی جا رہی ہے کام نہیں ہوئی جا رہی ابھی آپ خود دیکھ لیں ابھی وہاں سے پولیس والے آئیں گے پھر ادھر بند کروائیں گے پھر دکاندار کیا کرے گھر بیٹھ کے در اچھا آپ مجھے یہ بتائیں یہ جو آنکھ مچولی کا کھیل جا رہی ہے پولیس والے آتی ہیں آپ دکانیں بند کر دیتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں آپ دوبارہ شیٹر کھول لیتے ہیں اور وہ جانا میں گاگ بھی اندر چلا جاتا ہے کیا یہ پولیسی کوئی ٹھیک غضب نہیں ہے سبح سے ایک دفعہ ہی آئے ہیں تو بس وہ چلے گئے ہیں جس کو بھی لے کے جاتے ہیں تو کون سا ادھر مارے در پاکستان میں کون سا قنون کو ہی اتنا پرفیکٹ ہے کہ آپ کو لے کے جائیں گے تو آپ کو پکا پرچے ہی دینا ہے آج کال وہ پیسوں کا کھیل ہے پاباوا کا عظم کو یاد کرو تو بس ٹھیک ہے دنیا سلام کرے گی آپ کو باقی مارے وزیراعظم تو کسی قابل نہیں تھے ان کو کسی نے کرسی پہ بٹھا دی ہے ہم تو ان کو پوہ یاد آپ لوگوں نے ووٹیں نہیں دیں ان کو ہم نے ووٹیں تو دیں ہیں پر ابھی ہم بہت تفضیلی آپ چاہتے تھے نا ہم ابھی ووٹ دے کہ بہت پشتا رہے ہیں ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے ایک تو وہ وزیراعظم پنجاب ہے ہمارے بس وہ ستی روح ہے بس وہ صبح اٹھتے ہیں وہ بھی ایسے آتا ہے ٹی وی کے آگے 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 شریف یہ آدمی ہے اچھے کام کر رہے ہیں سار جی ہم تو مانتے ہیں شریف تو شریف تو ہم بھی شریف ہیں ہمارے پیسے کونسی پولیس لگی ہوئی ہے پر دیکھیں مرکیٹ کے اس صحاب سے اللہ آپ خود دیکھ لیں تاجر بہت پرشان ہوا ہوئے ہم تو کہتے ہیں کام ہوئے مرکیٹ میں آپ دیکھ لیں جو غریب آدمی ہے وہ مطلب فارق ہو گیا آپ دیکھیں ابھی مرکیٹ ماری مرکیٹ میں چند گاغ ایک پورا دن میں ایک دکان میں ایک ہی گاغ آتا ہے ادھر وہ سسٹم نہیں ہے باڑا یا موٹی بزار والا یا کسائی گلی والا جہاں رش والا سسٹم ہو یہاں پہ سار جی بہت مقدار کم مقدار میں کسٹمر آتا ہے اچھا کسٹمر آتا ہے ایک گادہ لیڈیز ہوتی ہیں اور ہم نے سو بیس پول اپنی کی ہوئی ہیں مارکس پہنے ہوئے ہیں سنیٹائزر ہر شاپ پہ پڑے ہوئے ہیں پھر بھی حکومت جان کے مارے ساتھ وہ آنکھ مچولی کا کھیل کھیل رہی ہے کتنا نقصان آپ سمجھ دیں آپ کا ہو رہا ہے بہت نقصان ہو رہا ہے جو ملتب چھوٹا اربور پہ اس مرکیٹ میں نقصان ہو رہا ہے آپ مرکیٹ دیکھ لیں لوگوں کے کرائے ہیں لوگ کرائے کہاں سے دیں گے آپ خود دیکھ لیں پر حکومت کو کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا ابھی دیکھیں جو لوگ ایک انسان ابھی یہاں سے بند کر کے لوگ کدھر جائیں گے منڈیوں کی طرف جائیں گے وہاں کرونا نہیں آتا صرف مرکیٹ میں ہی آتا ہے کرونا آپ خود دیکھیں ابھی چتنی بھی جائیں آپ منڈی میں دیکھیں اتنی رش لگی ہوئی ہے تبدیلی آئیے اسے مہنگائی کے ساتھ یہ سب سے اچھی مرکیٹ ہے پورا کاؤپریٹ کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ لیکن اس کے باوجود یہ سب کیا ہے ظلم ہے عوام کے ساتھ ان کو ووڈ دیا ہے جنہوں نے ووڈ دیا ہے وہی پچھتا رہے ہیں آپ نے ووڈ نہیں دیا ان پر کیا ووڈ دینا ہے کس کو ووڈ دیا تھا آپ نے ہم نے تو کسی کو بھی ووڈ نہیں دیا یہ ہمارا تو ووڈ خود ہی ڈال دی ہیں ان لوگوں نے خود ہی ڈال دیا ہے اور میرا ووڈ تو راتوں رات ڈال دیا میں تو گیا نہیں میں حلف دینے کے لئے تیار ہوں آج آپ کو روڈ دینا ہاں جی چلیں آپ آپ دکانے بند نہیں کریں گے دکانے کت با اچھی بند کریں کیا بچوں کو بھوکا ماریں کیا کریں بچوں کو بھوکا مار دیں کیا ناظرین تاجروں کا احتجاج وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے ان کے شکوے شکایت کے امبار ہیں ہمارے پاس یہ لگا رہے ہیں سمجھ نہیں آتی کون کون سی بات کو ہم نشر کریں ایک لا محدود شکوے ہیں ان کے کہ بھئی لاغ ڈاؤن کو کھلنا چاہیے لاغ ڈاؤن یہ کسی بھی صورت میں لاغ ڈاؤن کرنے کے عامی نہیں ہے ایک اور دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں تاجر ہیں نوائے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیا سر آپ کے نام ہے رجب علی سر رجب صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت لاغ ڈاؤن کی جو صورتی آرہا ہے اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے پیارے بھئی میں تو یہ کہنا چاہوں گے پہلے آپ کے سامنے حالات ہیں جس طرح اس حکومت نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا جتنے انہیں وعدے اور جو کچھ ہمارے ساتھ ہوئے اس کو تو پورے پاکستان کے سب کے سامنے مارا آ چکے اور اوپر سے ہم یہ سب کچھ کر کے ہم کھائیں کہاں سے ہمارا پھر کیا بنے گا آپ ہمیں بتائیں نا منگائی کہاں تک جا پہنچی ہے جو انہوں نے جھوٹے وعدے جو انہوں نے دعوے کیے تھے وہ سارے حدورے کے حدورے رہ گئے اب بتائیں ہم لوگ کیا کریں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے ہیں بلکل یہ ہوا ہے بلکہ انہوں نے تو مطاروں کے پچھلی حکومت نے چلے چور تھی پھر بھی ہم ان کے ساتھ چلے ہمیں اچھے مطلب آپ دیکھیں چینی ہمیں پچاس روپے کے لوگ تھے آج ہم سو روپے لے رہے ہیں آپ بتائیں چور یہ تھے یا چور وہ تھے ڈالر ایک سو اسی روپے بے چلا گیا جب ان کی حکومت تو ایک سو بیس روپے بے تھا اب آپ یہ بتائیں کہ چور یہ ہیں یا چور وہ ہیں سارے لوٹے پچھلے کتنے کیے در ایک اسی کے اندر آگے کیے تو چور کون ہوئے ساتھ آپ ہمیں بتائیں آپ نے کیا بتانا ہے ہم تو آپ سے پوچھ رہے ہیں مجھے آپ نے یہ بتائیں آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ووٹیں نہیں کو دیتی پیارے بھائی سوچا تھا شاید چھوٹی ایک ادھی ووٹ دیتی ہو لیکن جب ہمیں بڑا چلا گئے غلطی تو کی ہے آپ نے سر بلکل کی اور آج ہم بکت بھی رہے ہیں صرف ان کے کہنے پر جو انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تو اس پر ہمارا تھا کہ یہ ہمیں کوئی چینجنگ دیں گے لیکن ہمیں ایسے دے کہ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے بات سکر ان دو سالوں میں ہوں ہیں سار اسے تبدیلی میرے صاحب سے کوئی کہ وہ پاغل ہی ہوگا اور بیفکوف ہوگا اکل مند کبھی نہیں کہے گا اکل مند جو بھی ہے وہ کل بھی نو لیکا تھا اور آج بھی تھا کیونکہ ان کے دور میں ہم نے کھایا بھی ہے پینا بھی ہے معیشیت بیماری اتنی اچھی مضبوط تھی اس وقت تو دنیا میں دنیا جو ہے نا آپ کو پتا ہے کرونا کی زد میں ہے پاکستان میں بھی کرونا ہے وہ کرونا کے وجہ سے لاغ ڈاؤن ہو رہا ہے دیکھیں اب ہماری صحیح زندگی اہم ہے آپ کیا سمجھ دیں کہ زندگی اہم نہیں ہے پیارے میں چھوٹے سے ایک بات بتا رہا ہوں جیسے ایس او پی جس طرح پہلے عمل ہوتا آپ سے دو مہینے پہلے ویسے آج کل نہیں ہو رہا یہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہوگا لیکن جس ٹیم عمل ہوا یہ کیس اوپر جا رہے تھے آپ لوگوں نے یہ سسٹم ختم کر دیا کیس نیچی آ رہے یہ کیا وجہ ہے آپ میں بتائیں نا یہ کیا ان کا کرونا کا مسئلہ ان کا اپنا ہی تھا خود ہی اٹھایا خود ہی پھینکا اب ہم کسی نے عمل نہیں کیا ماسک کسی ایک ہاتھ بندے نے پہنا ہے جس ٹھیک ہے ماسک سب کے سب نے پہنا تھا کیس اوپر جا رہے تھے آج جب ماسک اتر گئے ہم نے ہاتھ دونوں غتم کر دیئے کیس نیچی آ گئے یہ کیا وجہ ہو سکتی آپ ہمیں بتائیں نا ہمیں تو اللہ دیکھیں حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری بہتر حکمت عملی کی وجہ سے جو کیسز ہیں وہ گراف نیچے کیسز کے گراف نیچے چلا گئے ہیں بیارے بھائی انہوں نے کیا کیا بہتر ہمیں حکمت عملی کیا کیا لاغ ڈون میں بھی ہم لوگ آئے مرکی ٹیک ہولی لاغ ڈون میں بھی ایک ریڈی کے اوپر پندرہ سے بیس بیس بندے کھڑے رہے کیا حکمت عملی انہوں نے کیا صرف یہ تھا کہ ہمارا طور پر کاروبار تھا ہمیں اس سے تباہ کر دی ہے یہ کہہ رہے کہ پاکستان مزید نیچے گئے اس کو مزید نیچے پھینکنا ہے اور اسی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ بھائی مشورہ کیا دیتے ہیں کومت مشورہ یہ دیتا ہوں کہ ابھی بھی تھوڑی سی حزت آپ کی باقی ہے مربانی کر کے اس کو اپنے پاس ریکرٹ سائٹ پر ہو جائیں باقی سے زیادہ ہمیں برداشت کا مادہ ختم ہو چکا کوئی تو آئے گا آخر ٹھیک کرنے کے لئے تو انہیں موقع نہ دیں پیارے بھائی ان کو کتنا موقع دیں سو دن کا ٹائم مانگا تھا بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے کدھر کہ ان کے دعوے بڑے کے بڑے دو سال پورے ہو چکے دو سال سے اوپر کا ٹائم سمجھلے ہو چکا بھائیہ دوسری سالگیرہ ان کی وہ جو سو سو دن کے کہہ رہے تھے وہ جو کہہ رہے تھے جی پیٹرول سور پہ دے رہے ہیں سبتر پہ ہونا چاہیے وہ کدھر گئے آج وہ جو چینی کہہ رہے تھے کہ پچیس روی ہونی چاہتے وہ کدھر گئے ہیں جو کہہ رہے تھے یہ گلے آپ اسد عمر صاحب سے کہا رہے ہیں کیا اسد عمر صاحب سے جتنے جتنے ہیں لوٹے چورم گالے جو گھٹے ہوئے ہیں ان سب کے لئے کر رہے ہیں آج وہی خان صاحب ہیں جو کہہ رہے تھے ہم ایم کی ایم کے ساتھ ہم ایدہ نہیں کریں گے کافلی کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے اگر ہم بیٹھے تو ہم غدار ہیں اور کیا آج یہ غدار نہیں ہے تو یہ کون ہے جو اپنے مو سے الفاظ کہہ رہے تھے آپ یہاں کے جو ایم ایم ہیں وہ کون ہیں ہمارے یہاں کے یہ کیا نا شیخ رشید شیخ رشید صاحب کوئی تبدیلی کے لا رہے ہیں صاحب ان کی اپنی نہیں ہے تو کسی جو کیا کریں گے ان کے اپنے بیٹھے گھروں کوئے ہیں کیسے آپ کے سامنے لا تو اس طرح غیب ہوئے ہیں کہ جیسے سمجھ لے کہ رات کو بارش ہوئی انہوں نے سمجھا کہ ایمراہان سمجھیں یہ سمجھا کہ جس طرح بال کو تھوک لگا کے پھینکتے تھے گھومتی تیس طرح پاکستان کو تھوک لگیں گے چل پڑے گا یہ پاکستان ہے یہ تیری بال نہیں ہے جی تو ناظرین آپ نے تاجر رینماوں کی تاجر دوستوں کی اور دیگر معزز شہریوں کی آپ نے باتیں سنی یہ لوگ اس وقت برے حالات میں ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمارے سے قرائے پورے کرنا مشکل تھا جبکہ حکومت نے اوپر سے لاگ ڈاؤن کا آرڈر دے دیا ہے تو یہ کسی بھی صورت میں وہ لاگ ڈاؤن کو یہ نامنظور کر رہے ہیں اور کسی بھی صورت میں کہہ رہے ہیں کہ ہم لاگ ڈاؤن کے حامی نہیں ہیں نہ ہی یہ لوگ لاگ ڈاؤن کرنے کے لئے تیار ہیں اگر لاگ اگر لاگ ڈاؤن رہتا ہے تو آپ ٹیکسی ڈرائیور ہیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے اوپر کیا اثرات ہوں گے یا اس وقت موجودہ جو آپ کی کام کی سچویشن ہے وہ اس کا کیا حال ہے کام کی سچویشن یہ ایسی ہے کہ صبح کے سات بجے کے نکلے میں ابھی ایک روپے کا کام نکلے ہیں گھر سے بغائر ناشتے کہ ہم نکلے ہوئے ہیں تین سوڑھیں 십ять کام کیون میں ہم اتنے پریشان کیا کہہ نہیں بتائیں بچے پریشان ہیں گھر میں کھانے پینے کو نہیں ہے سکوت کتابیں کتابیں کاؤ lamps لے کر دینی ہے بچوں کو یقین کہہ لیں کہ بچہ گھر میں 5 کا پیپر دی ہے 6 میں گیا ہے ابھی کتابیں کتابوں کے لئے کاؤپیوں کے لئے پیسے نہیں ہے میرے پاس دینے کے لئے ہم پریشان ہیں صبح سات بجے کے نکلے ہوئے اب خان صاحب کہتے ہیں چھوٹا جو طبقہ ہے رکشے والا ہے ٹیکسی والا ہے ریڈی والا ہے لاؤڈان میں ان کا کیا حال ہے ہمارے پاس یہ ہم ایسو پیس کا بھی خود بھی خیال کر رہے ہیں دیکھیں اب یہ بہتر ختم ہو گیا ہمارے پاس نہیں ہے یہ بھی خواب یہ تھا ہاں بازار پر کے لیے ہم نے اپلائی بھی کیا تھا چلو میں مزدور طبقوں کے لیے خان صاحب نکار دا ہوں آپ کو ریلیف دیں گے سارا کچھ دیں گے دیکھیں ہمارے پاس کوئی ان کا وہ نہیں آیا اب ٹیکسی ڈیرا ہو رہا ہے چار سو روپے تو مالی کو تین چار سو روپے مالی کو ہم نے دینا کرایا روز کا ابھی ہم کہاں سے دیں گے بتائیں کاروبار چل رہا ہوتا ہے تو آپ کا بھی ایک نظام چل رہا ہوتا ہے آپ رکشہ ڈرائیور ہیں ڈیلی کی مزدوری کرتے ہیں آپ کیا پوزیشن آپ کے لات اس کیا پوزیشن بہت خراب ہے صبح کے نکلے ہیں ابھی تک تو کچھ بھی نہیں بنایا ہے ٹیک ہے کھانا کھایا دن کا آپ نے دن کے کدھر کھانا کھانا کھایا ہمیں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بیٹھے ہیں اپنی بیٹھے بچے تین ہیں کوئی نہیں ہے کہ رکشہ بھی کسی کا ہے مکان بھی کرایب ہے بڑا بڑا زار بے بل آجاتے ہیں بھیلی کا اب نو زار بے میرا مکان کا کرایب بڑا زار بے بل ہے اب وہ کدھر سے دیں گے رکام ہے یہ بھیل گلی یہ دیاری دار لوگ ہیں کا شکار ہیں بچارے کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں اور کس طرف کو جائیں اگر لاگ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے لوگ گھروں سے نہیں نکلیں گے تو ہم مزدوری کر کے کیسے کھائیں گے اور کیسے پییں گے ناظرین گارڈن کالج کے پریزیڈن شیخ سویل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ چونکہ ان کو تو اجازت ہے لیکن یہ دوسرے جو تاجر ہیں ان سے یہ کیسے ذارے امدردی کرتے ہیں یا ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں شیخ سویل صاحب اسلام علیکم مجھے آپ یہ بتائیں اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ملک میں لاگ ڈاؤن کی صورتحال ہے اور ففٹی ففٹی معاملہ ہے کچھ تاجر ایسے ہیں جنہوں نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں کچھ نے بند کی ہوئی ہیں اور وہ اتجاج جنہوں نے کھولی ہوئی ہیں وہ اتجاج بھی ہیں کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم اس لاگ ڈاؤن کو نہ منظور کرتے ہیں آپ کیس پر کہہ رہا ہے جی دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمہیں یہ کہوں گا کہ اس سے پہلے جتنے بھی ڈیسینز گورنمنٹ کی طرف سے آئے ہیں وہ ہم سب نے بخوشی ان کو قبول بھی کیا گورنمنٹ کے ساتھ تعاون بھی کیا اور ہم نے اس کو سٹیپ بے سٹیپ آگے چلایا اس ٹائم پہ جو ایک دم سے حتمی فیصلہ گورنمنٹ نے دے دیا بغیر کسی کو اعتماد میں لیے ہوئے بلکہ تاجروں کو سٹیٹ ہولڈرز کو بغیر اعتماد میں لیے ہوئے انہوں نے ایک دم سے یہ ڈسینز لے لیا کہ آپ نو دن کے لیے اپنا کاروبار بند کر لیں اس ٹائم پہ اوہرال جو میڈیسن کی مارکیٹس ہیں اس کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ ان کو تو اللاؤ ہے وہ ٹوانٹی فور آور اپنا برگ کر سکتے ہیں لیکن جتنے باقی تاجر ہیں کیا ان کے ساتھ ان کے پیٹ نہیں لگے ہوئے ان کے بچے نہیں ہیں ان کے گھر باہر نہیں ہیں ان کے پاس ملازم نہیں ہیں یہ جتنے بھی تاجر لوگ ہیں یہ آر ایڈی ٹیکس ہولڈر ہیں یہ آر ایڈی ٹیکس پیڈ ہیں یہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی بہانے سے ٹیکس پیڈ کرتے ہیں اور یہی گورنمنٹ ان کے اوپر آکے ایک مسلط اپنا فیصلہ مسلط کر لیتی ہے اور پھر ان سے ٹیکس بھی مانگتی ہے پھر ان سے زبردستی کاروبار بھی بند کرواتی ہے تو میری یہ گورنمنٹ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر جن سے آپ تعاون مانگ رہے ہیں برائے مہربانی ان کے ساتھ تعاون کریں یہ آپ کی بڑی مہربانی ہے آپ نے بڑا خوبصور جملہ استعمال کیا کہ حکومت جو تعاون تاجروں سے چاہتی ہے ویسے ہی تعاون ان سے کریں یہ اس سے آپ ذرا اسے آسان الفاظ الفاظ میں بتائیں نا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کیا لاک ڈاؤن کو نانم کرنا چاہیے ختم کرنا چاہیے ٹائم کام کرنا چاہیے کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں جس طرح لاک ڈاؤن سے انکاری تو ہم لوگوں کی نہیں ہے کہ کورڈ ایک بیماری موجود ہے ہم بھی اس کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے سب سے پہلی بات سیکنڈ یہ ہے کہ یہ لاک ڈاؤن کیسا ہے یا یہ بیماری کیسی ہے جو دو دن نہیں ہوتی ایک دن آ جاتی ہے تین دن آ جاتی ہے جیسے ابھی انہوں نے پچھلے دو دن پہلے ایک لاک ڈاؤن کیا اس کے بعد فوری طور پر کاروبار کھل گئے پھر ساتھ ہی ایک دم سے نو دن کے لیے لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا اب ہفتہ اتوار لاک ڈاؤن ہوتا ہے جس میں وہ کورڈ نائنٹی بیماری ہے اب تین دن جو بزار کھلتا ہے اس میں وہ بیماری غائب ہو جاتی ہے اب یہ جو چھوٹا طبقہ ہے یہ جو ریڑی بان ہے یہ جو ڈیلی دیاری کا مزدور ہے یہ بچارہ کدھر سے گزارہ کرے گا یہ اس تین دن میں جو کماتا ہے رات کو کھا لیتا ہے جو تین دن وہ گھر بیٹھ کے کرتا ہے کیا اس نے چوری کرنی ہے ڈاکہ مارنا ہے یا وہ اپنے آپ کو بیچے گا آپ نے یہ پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ زفروال میں ایک وقوع پیش آ گیا جس میں وہ ایک باپ نے اپنے دو بیٹے اور بیٹیوں زہر دے کے مار دیا تو اس سے کیا ثابت کرتی ہے اس گورمنٹ سے ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ہم بیماری کا مقابلہ نہیں کر رہے یا وہ ہمارے ساتھ تعاون اس سے ہم تعاون کرتے آئے ہیں تعاون کرتے رہیں گے لیکن یہ جو کسی کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے اب جو یہ چھوٹا طبقہ ہے یہ کس بیس پہ جا کے وہ کام کرے گا کس سے وہ اپنی سیلری مانگے گا کس سے تنخواہ مانگے گا وہ اپنے گھر کے بچوں کو کیا راشن ڈال کے دیں گے یا اپنے بچوں کو کیا دیں گے کہ ایک دم سے نو دن کے لیے آپ نے ہر چیز کو بلوک کر دیا ہر چیز کو بند کر دیا وہ بوکھا نہیں مرے گا خودکشی نہیں کرے گا اور کیا کرے گا آپ نے تاجروں کی باتیں سنی عام عوام کی آپ نے باتیں سنی ان کا کہنا یہ تھا کہ اس وقت چونکہ عید کے دن قریب ہیں اور یہی دن ہوتے ہیں کمائی کرنے کے اس سے وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ ان کا کام یا ان کا مال جو ہے وہ سٹاپ ہو جائے گا اور ان کے جو خرجات ہیں وہ پورے نہیں ہو سکیں گے پورا سال وہ انتظار کرتے ہیں کہ جیسے ہی عید آئے گی تو ان کے کمائی کے دن آ جائیں گے کمائی کے دن آ جائیں گے لیکن کمائی کے دن آنے سے پہلے ہی حکومت نے لاگ ڈاؤن کر دیا ہے وہ اپنی سلطیار کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں دیکھتے ہیں کہ حکومت آگے چل کر کیا اقدمات کرتی ہے کیا لاگ ڈاؤن کو جاری رکھتی ہے یہ لاگ ڈاؤن تاجروں کی باتیں سن کر لاگ ڈاؤن کو ختم کر دیتی ہے اس پر تو آنے والے وقت ہی فیصلہ کرے گا اپنے محضبان محمد وسیم جنجوبہ کے اجازت دیجئے اسلام علیکم